لاہور کے قومی اسمبلی کے ایک اور چار صوبائی حلقوں کے لیے زمنی تخبات کا میدان لگ گیا ہے پی پی ایک سو سینٹالیس ازاد امیدوار محمد خان مدنی جبکہ مسلم لیگ نون سے ملک محمد ریاض آمنے سامنے ہیں اس پہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائدہ لاہور نیوز راہیل علی سے جو اس وقت پی پی ایک سو سینٹالیس کے مرکزی پولنگ سٹیشنز میں موچود ہیں جی راہی جی شہر لاہور میں زمنی الیکشن کا دنگل جو ہے وہ سچ چکے اور آج لاہور میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے چار حلقوں میں جو ہے وہ زمنی الیکشن لڑا جا رہا ہے میں موجود ہوں پی پی ون فور سیون کے حلقے میں یہاں پر جو ہے وہ تقریباً گیارہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں جس میں جو پی پس جو مسلم نون کے ہیں وہ ملک ریاض ہیں اس کے علاوہ طریقہ انصاف کے جو ازاد امیدوار ہیں ہماری آفتہ محمد مدنی وہ یہاں سے الیکشن لڑے ہیں اس کے علاوہ باقی امیدوار جو ہیں وہ بھی ادھر جو ہے وہ ازاد ایسی سے الیکشن لڑے ہیں یہاں پر جو ہے وہ دیاسنگ کالیج پر جو ہے وہ اس وقت وہ لگایا گیا ہے جو ہے یہ پولنگ اسٹیشنز وغیرہ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں یہاں پر پولنگ کا عمل جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے پریزیڈنگ آفیسر آر اوز اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو عملہ ہے وہ پہنچ چکے ہیں پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ باکسز جو ہیں وہ بیلٹ باکسز وہ دکھائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو سیل لگایا جا رہے ہیں تمام عملہ جو ہے وہ خواتین کا ادھر موجود ہیں یہاں اگر ہم پی پی ون فوٹ سیمن کی بات کریں تو یہاں پر مجبوری طور پر تقریباً ساڑھے تین لاکھ سے زائد ووٹر جو ہیں وہ موجود ہیں اور دو سو ڈیسو سے زائد پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں جس میں جو ہے وہ مردوں کے مرد ووٹرز کے تدار جو ہے وہ تقریباً دو لاکھ سے زائد ہے جبکہ خواتین ووٹرز جو ہیں وہ ایک لاکھ تیہتر ہزار ہیں تو یہاں پر چھ سو سے زائد جو ہے وہ پولنگ بھوٹ جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں اور ووٹرز کی جو ہے وہ آماد کا انتظار جو ہے وہ کیا جارہے ہیں سکورٹی کے جو ہے وہ سخت انتظامات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس کے باہر پولیس کی بھاری نفی جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے جبکہ پولنگ سٹیشنز سے اندر بھی جو ہے وہ جو پولنگ بھوٹ ہے وہاں اس کے باہر جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ موجود ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی انگامی صورتحال سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے اب پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ووٹرز جو ہے وہ ادھر آئیں گے اپنا حق کے رائے دی جو وہ استعمال کریں گے اپنے جو پسندیدہ پارٹی ہے یا جو امیدوار ہے اس کو جو ہے وہ ووٹ ڈالا جائے گا اس کوٹی کے حوالے سے میں اور بھی بات بتا دوں کہ خصوصی جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی جو ہے وہ یہاں پر نفس کیے گئے تو تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل ہیں اور اب ووٹرز کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ ووٹرز آئیں اور اپنے زمنی انتخابات میں جو ہے وہ اپنا حق کے رائے دی جو ہے وہ استعمال کریں گے